پیار تھا یہ پیار ہی تو بیانے نہیں دے رہا یہ پیار ہی تو ہمیں جو بڑھا رہا ہے اور کچھ لوگ ایسے دنیا میں ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ سے بنائی ہوتے ہیں سبنا پیار کرنے والے اور اتنا نرم ملائے ہوتے ہیں باقو میں ہم گئے تھے تو صبح کہنے لگا کیمہ بناتے ہیں تو کیمہ میں ہم نے پانی بہت زیادہ ڈال دیا صبح شاہد بجے ہم نے رکھا اور بار بار آتے اور میری ویڈیو بناتے ہیں کہنے لگے کہ اثر بھائی یہ کیا اپنے اوپر بنا رہے ہیں میں ملائے سے کہا باقو بنا رہے ہیں تو بڑا ہن سے کہا رہے ہیں باقو بنا رہے ہیں تو یہ کب تک ہوگا تقریبا جکین کریں ہم نے سات بجے وہ رکھا کیمہ اور یارہ بجے پکا تو پھر ہم نے کھایا ایسے ہی ہم وہاں پہ ہسپیٹل چلے گئے مارا چھوٹا بھائیہ زیب شوکر بک وہ ہم ادھر گئے تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہم وہ ہسپیٹل چلے گئے صبح کا ٹائم تھا وہاں سے ہم نکلے ہیں تو ہمیں کوئی ٹرانسپورڈ ہی نہیں مل رہی ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا ہم سڑک کے اوپر بیٹھ گئے ہیں تو وہ مزاک کرنے لگ پڑے دیکھیں ہم کہاں پہ رول رہے ہیں سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کوئی ٹرانسپورڈ نہیں مل رہی مزاک کرنے ایسے میں ایک ٹیکسی والا آ کے رکھ جاتا ہے تو اس کو نہ انگلیش آتی ہے نہ اس کو اردو آتی ہے تو اس سے ہم بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ ایسے کریں آپ ادھر جائیں گے وہ ہمیں کہہ رہا ہے آپ خلیل ہو تو میں اس کو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ نہیں لگی دوبارہ سے ایسے ہم دو تین بار اس کو کہتے ہیں ٹیکسی آلے کو وہاں پہ جانا وہ کہی جا رہا ہے آپ خلیل ہو تو اتنی دیر میں آ کے پیچھے سے ایک لڑکا ٹیکسی کا دروازہ کھول کے ٹیکسی میں بیٹھنے لگا تو میں نے کہا یہ بیٹھنے لگا تو میں نے اس کو روکا میں نے کہا بھائی بات سنو آپ خلیل ہو کہتا ہاں میں خلیل ہو تو وہاں پہ ہم بہت ہاتھ ساتھ پاگل ہو گئے کہ وہ تو ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ یہ ٹیکسی خلیل نے بک کی ہوئی ہے تو ہم پھر وہاں پہ سڑک پہ ہی کھڑے ہو گئے وہی پہ رہ گیا ایسے کراچی جانا صبح سمندر کے پاس لے کے جانا وہ سمندر میں تھوڑے سے پانی کے اندر وہ گاڑی چلاتے تھے اور میری سائیڈ ہوتی تھی پانی والی سائیڈ پہ تو میں نے کہنا بلاج بھائی یا سکر آپ گاڑی گما کے دوسری طرف لے کے مجھے تو تیارنا پھی نہیں آتا آپ سمندر میں لے کے جا رہے ہیں کیسے رو بھائی نہیں میں آپ کو ادھر رہنے تھوڑی دوں گا یعنی کہ بہت پیار کرتا تھا ایسے بہت سی یادیں ہیں جہاں پہ بھی ہم گئے سکردو گئے کدر بھی ہم گئے وہ ان کو اسطور بہت پسند تھا اسطور وادیے میں ڈرائیوینگ کرتے تھے بڑا انجوائے کرتے تھے پھر کراچی میں جانا وہاں پہ اچھے کھانے کھانے اچھی جگہ پہ جانا کٹنگ کروانی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ادھر کلر لگوائیں گے ایسے کریں گے شاپنگ کرنی پھر رات کو جو سمندر کے اوپر ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں وہاں سے پسند کرنا وہ ایک لکڑی کا بنا ہوئے بہت زبردست پیارا ریسٹورنٹ وہاں پہ ہم بیٹھے رات کو جب بیٹھے تو وہ ہوتل کی جو لائٹس تھی وہ پانی کے اوپر تھی اور اس کے اوپر وہ سفید جانور آکے بیٹھ گئے ایک بہت زیادہ تعداد میں تو وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کہ آسمان سے کوئی چیزیں افسرائیں تو بلاج بھئی کے ساتھ دبائی میں گزرا ہر لمحہ مرا اتنا خوبصورت وہاں پہ دوستوں کا پلان بن گیا ڈسکو جانا ہے جی صاحب دیں تو مجھے کہنے لگے میں اس سے پہلے بالوں کو کلر کبھی نہیں کرواتا تھا تو مجھے شوق تھا میرے وائٹوں جو بال ہیں سفید بزرگی والے تو کہنے لگے نہیں آج آپ کو میں نے کلر لگوا آکے چھوڑنا ہے کیونکہ ہم ڈسکو آپ کو لے کے جائیں گے ساتھ تو وہاں پہ یہ لگے آپ مارے بھائیوں بڑے یہ نہیں مارے بزرگ ہو نا تو یہ بھی یادیں اس کی ہیں میرے ساتھ مارے جسم کے اوپر بہت سی ایسے چیزیں ہیں یادیں ہیں جو یہ میرے بال کلر کروانا اچھی ڈریسنگ کرنی یہ جو ٹوزر شلٹر یہ چیزیں ہیں یہ آتیں بلاج کی طرف سے ڈھلی ہوئی ہیں تو پھر اس کے بعد عادت ہو گئی گرمیاں میں وہ تو آپ تو ڈلتے ہی نہیں کپڑے تو ایسا پیار کرنے والا دوست دیکھیں بہت کم ملتا ہے پھر ہمارا اس کا ایج فیکٹر بھی تھا پھر وہ گھر کا فاصلہ بھی تھا یہ نہیں کہ گھر کے قریب اتنی دور رہ کے چوبیس گھنٹے فون کالز پہ پوچھنا مشاورت کرنی کاروبار کے لئے ہاتھ سے باتیں کرنی بھائی کا رشتہ کر رہی تھے فتح بھائی کا اس کے بارے میں مشاورت کرنی بڑا اچھا لگتا تھا اور خوش ہوتا تھا کہ دیکھ کے ٹک ٹاک کے اوپر میرے بھائی کا لوگ پسند کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں بہت اچھا لگتا تھا تو سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیوز دیکھنی پھر اس کو کال کرنی پھر خوش ہونا بہت ہی اچھی ایک لائف گزار رہا تھا پھر جو بھی اس کے مینجر منچی وغیرہ جو بھی اڈے پہ تھے ان کو بلایا ان کو کہنے لگا آپ کاروبار کرو مجھ سے پیسے لو تو آپ پھر نہ کہنا کہ ایسا مالک جو ہمیں زندگی میں نہ ملا ہو آپ ایسے تصور کرنا جو بھی اپنے بچوں کا اپنا بنا سکتے ہو بنا ہو غریبوں کو جب میں اس کی یہ آتیں دیکھتا تھا کہ کوئی کمزور ہے نا تو اس نے کہیں پہ بھی ہم جب آٹ آف سٹی جاتے تھے تو کسی کو کیا پتا یہ آپ کون ہو کون نہیں نا تو کوئی مارا بندہ کر دیتا تھا جب ہی ڈال لینی اس سے معاف کر دو یار معاف کر دو ایک ہی باز میں بولی جانا معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو پھر جلدی سے پیسے نکال لیں دو چار زار کی اس کی خدمت کرنی اس ایج میں اتنی چیزیں اتنے جلدی عرصے میں ایک بچے میں میں نے بہت کم دیکھی ہیں کہ جو اٹھارہ بیس سال کا بچہ جب پاکستان جب پہنچتا ہے اور اس کا والد قتل ہو جاتا ہے اور اتنی جیدات اور بزنس کے اوپر آکے بیٹھتا ہے تو لوگ پتہ نہیں گم نام ہو جاتے ہیں بڑوں کے نام بھی ختم ہو جاتے ہیں لیکن بلاج نے ہر چیز کو ایسے مینج کیا کہ جیسے اس کا باپ ہی اس قدسی کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے اور تلقات نبھا رہا ہے ایسے ہی اپنے باپ کی ڈیری سے نمبر ڈھونڈنے پرانے لوگوں کے ان سے رابطے کرنے خاندانی جو لوگ ہوتے تھے ان سے رابطے کرنے جو اس کے والد کے ٹائم پر ان کے ساتھ اچھا ریلیشن تھا جن کا کوئی اچھی ہوایں تھی ان کے گھروں میں جانا توفت وائف کھانا ان کو کھلانا ملنا شادی بیعہ خوشی گمی یہ ایک بچے میں آٹھ دس سال کے اندر اتنی چیزیں ڈویلپ ہو گئیں اپنی شادی ہوئی بھائیوں کو بیٹوں کی طرح پالا اپنے دو بیٹے ہو گئے اور اللہ پاک نے وہ چار کر دیے اور چار کی ذمہ داری دیکھنا شروع ہو گئی اور سوچ ایک ہی رکھی کہ ایجوکیشن ان کو ایجوکیشن دے کے میں نے اتنا بڑا بنانا ہے کہ شہر میں یہ نام ان کے نام سے ہم پہچانے جائیں کہ یہ ان کا بیٹا اے ایس پی ہے ان کا بیٹا لائر ہے اس کا بیٹا مجسٹریڈ ہے جھج ہے سیکٹری لے